میرے نبی کو اللہ نے مولمِ انسانیت بنا کروے جائے مہد نابی اللہ جتنے میرے ٹیچر سہبان بیٹھے ہیں اسپائر کالج کے نابی اللہ میں سازہ اکرام کے بارے بات کرنے لگا ہوں کبھی اپنے آپ کو اس معاشرے میں آپ یہ نہ کہنا کہ ٹیچر پستی میں جا رہے ہیں ٹیچر ہمیشہ دنیا میں انہوں بلندی پہ رہتا ہے کیونکہ ان کی نسبت مستفعہ سے ہے حضور بھی مولمِ انسانیت بن کے آئے آپ بھی مولم ہیں آپ مولم ہیں آپ کا مقام بہت موچائے میرے بچوں جس طرح ماں باپ آپ کے ساتھ مخلص ہے استاد بھی آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے ماں باپ اور استاد ایک چیز ہیں میں پرائیویٹ کالجز والوں کو ہائی لیٹ کر کے منشن کر کے یہ بات کرتا ہوں سپائر کے جتنے حساس آئیں یہ سلوٹ کے قابل ہیں پاڑھ لکھ کے باہر کے ملک میں جا کر یہ پڑھاتے ان کو ڈالر ملتے پانڈ ملتے ریال ملتے یہ پاہر کی نیشنلٹی لیتے مگر انہوں نے پرائیویٹ کالج یہ اسپائر میں آ کر ان بچوں کی تلیم کے لیے اپنی زندگی سسپینڈ کی اپنی عمر سسپینڈ کی اپنا تجربہ لوگوں میں پرانجی دینندیاں میں دیکھاؤ کہ ان بچوں کو میں دین کا علم شکھاؤ دنیا کا علم شکھاؤ علم کی روشنی دوں نور اجالہ ان کے دلوں میں بر دوں ان کو دنیا میں پستی سے نکال کر میں روشنی میں لے کر آؤں بلندی میں لے کر آؤں ہو جالے میں لے کر آؤں حالانکہ ان کو نہ ریٹیرمنٹ کے بعد کوئی پیسہ ملنا ہے نہ پینشن ملنی ہے ان کی نہ بیالا بائیپ نے انہوں نے کمزور ہو جانا ہے نہ ان کو کوئی پینشن ملنی ہے آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں یہ جتنے اصازہ بیٹھیں جتنی ٹیچر بھی میل بیٹھی ہیں جتنے ٹیچر میل بیٹھیں آپ نے اپنی زندگی کا بہترین ٹائم ان کالج کے بچوں کو دیا ہوں اس پرائیویٹ کالج میں ان بچوں کو دیا ہوں حکومت پاکستان کا بھی ہاتھ بٹایا ہوں کیونکہ حکومت اتنے سکول نہیں بنا سکتی ہمارا ملک غریب ہے اتنی بلڈگیں نہیں بنا سکتی یہ روڈ ہیں استاد اس پہ گزرنے والے نہ بیالا سنئے گاڑیاں اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہیں یہ ٹیچر اور ماں باپ ایسے ہی روڈ کی مند ہیں ان کے اوپر سے گزرنے والے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں سرگودہ روڈ والے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں موٹروے والے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں یہ استاد بھی ایسی ہی چیز ہے ان کے ساتھ رہنے والے ان کے پاس پڑھنے والے کوئی اے سی کو ڈی سی ایسسٹنٹ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر چیف آف آرمی سٹاپ پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں یہ استاد وہاں ہی رہ جاتے ہیں میرے بچوں جب آپ اپنی گاڑی لینڈ گروزر بی ایٹ پہ بیٹھے ہوں ڈام جی پاس سے گزرے استاد نظر آئے گاڑی روکر سر کو کہنا سر آپ بیٹھیں کدھر جانا میں چھوڑ کے آؤں یہ سب آپ کی بدولت ہے استاد کی قربانی کو آپ سلوٹ کریں اتنی کلیپنگ کریں کہ ٹیچر کا دل خوش ہو جائے مگر کتنے بچے ہیں جو پرائیویٹ کالج کے سازہ کو کہتے ہیں میں پرینسپل کو شکیت لگاؤں گا بچوں کیا کرنا آپ نے شکیت لگا کر استاد کو کوئی آپ کے ساتھ دشمنی دی وہ ایک سرکاری ٹیچر نہیں ہے جس کو اتنی تنہاں ملتی ہے تھوڑی سی تنہاں میں گزارہ کرتے ہیں ادارے کا نام اچھا کرتے ہیں اپنی کام یا آپ زندگی کا ٹائم آپ کو دنمی صرف کرتے ہیں اور آپ الٹا کہتے ہیں میں چلا ہوں پرینسپل کے کمرے میں تو پرینسپل کے کمرے میں جا کر آپ شکیت لگائیں گے سار ان کو چلو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں گے کہ آپ ایسے نہ کریں مگر استاد کے دل سے آپ کی محبت ختم ہو جائے گی کبھی شکیت نہ لگانا گار ماما پاپا بھی تو آپ کی عزت افسائی کاری لیتے ہیں عزت افسائی سمجھاتی ہے کونسی کہتے ہیں چھترا والی اتر میں چھترا علی نہیں کہندہ ماما دے آتھ جو آوے چوک کے ماردیاں ہیں ہاں جی باپ بھی ہیں پھڑ کے شہ جڑی مرضی ماردیاں دازدے بھی پہتے نو بجیاں ہیں نا وہ یہ سنتی پہی ہیں نام کرو وہ تو نہیں بولی بھی ہمیں مارتی ہیں وہ کام ہی نہیں ایسے کرتی آپ دیکھیں میں نے ان کی طریف تو نہیں نہ کی وہ نہیں بولی تو ان کی طریف ہوگی ہے آپ بول پڑتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے ڈی ویلیو میرا چاندرہ توجہ میرے وال میں جتنا سمجھانا چاہتا ہوں یہ بارہ سے پہلے میں نے بات ختم کر دینی اور میں چاہتا ہوں جتنی دیر بولوں ایک ایک لفظ سمجھا ہوں انہیں میرے چاند بیٹھے نے مکن ملائی بیٹھے نہیں میرے چننوں دنیا میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرنا ہوں کہ استاد کے دل میں آپ کی نپ رتا جائے استاد تو باپ ہوتا ہے ٹیچر باپ ہوتا ہے اور سنیے یہ پرائیویٹ کالج کے مالک کو بلڈگوں کے مالک کو بھی سلوٹ کیا کرو انہوں نے اپنا پیسہ بائر کے ملک انویسٹ نہیں کیا آپ کے فیصلہ بعد میں انویسٹ کر کے حالانکہ بائر انویسٹ کرتے ڈالر اوپر گیا تھا ان کی ویلیو بڑھنی تھی یہاں انویسٹ کیا ڈالر اوپر گیا تو ان کے ساسوں کی ویلیو کمی ہوئی کرنسی کی ویلیو کمی ہوئی یہ پرائیویٹ کالجز والوں نے انویسٹ پاکستان میں کر کے ہماری قوم کے بچوں پہ حسان کی آئی کہ خود ہمٹے خود چلائیے انویسٹر کے لیے بھی آپ کلیپنگ کریں کہ آپ کو وی آئی پی فنیچر دیا ہے پڑے لکھے استاذ دیئے وی آئی پی فنیچر اچھی بلڈنگ ہاں جی اچھی بلڈنگ آپ کو پروائیڈ کیے اور آپ کتنے بچے ہیں میں آپ کو یہ سمجھانے آیا ہوں یہ مختلف چیزوں پر میں روشنی ڈالتا رہتا ہوں اس لیے انہیں یہ نہ کوئی کبھی بھی انہوں سکول دے مالکہ گھرے پہلا ہے نہیں نہیں لگدہ ادھا کیے جنہیں کو پہنسانوں مل دے انہیں کو تک گڑی دہ تیلی پورا ہندہ ہے میں تو آپ کے پاس عبادت سمجھ کے آتا ہوں اکرام صاحب جانتے ہیں میں نے کبھی کالجوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کیونکہ میں آپ جیسے چننوں کو مستقبل سمجھتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا آپ جب جوان ہوں گے بڑے ہوں گے یاد کیا کریں گے کہ کناسر مدنی ہوتا تھا وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ نے اپنے فیوچر کو برباد نہیں کرنا ہاں جی جتھیں جان دے جی بس میں نے اب کچھ نہیں کرنا آئس پینی شیشہ پینی یہ نو نام آن دے نہیں ہاتے میرے بچوں یہ آئس سے جان چڑھائیں کبھی سگڑ کے قریب نہ جانا آئس کے نشے کے قریب نہ جانا کبھی آپ سپاری نہ کھانا یہ سیت ہے تو سب کچھ موں کا کینسر ہو رہا ہے یہ سپاریوں سے اور آپ کہتے ہیں میں ریڈ بول پینے ہیں اچھا پھر ریڈ بول پی کے نا ایسے میں نشے میں ہوں نشے میں اچھا نشے جو کدھی آئی فون تھے نہیں کیسے نوپڑایا جھوٹا نشے یہ کالجوں یونیورسٹیوں کے لیے پیغام ہیں کہ خدا کے لیے آئیس سے بچیں سگڑ سے پیچھیں سپاری سے بچیں میرے بچوں اگر تم نے پل لکھ کے بھی اس طرح نشے بننا ہے تو یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے نشے آپ ان کو کیوں کہتے ہو کہ جناب چھوڑے نشہ معاشرے کا حصہ بنے اگر پڑے لکھے بچوں نے آئیس کا نشہ کرنا ہے شیشہ پینا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس لیے نہیں بیجا کہ تم نے شیع بن کے آؤ تمہارے ماں باپ نے کالجوں یونیورسٹیوں ہوسٹلوں میں اس لیے بیجا ہے آپ ٹاپ پر بریسٹر بن کے آئیں ٹاپ پر وکیل بن کے آئیں ٹاپ پر آرمی کا فیسر بن کے آئیں ٹاپ پر اسپائر کالج کا پروفیسر بن کے واپس آئیں مگر آج مگر آج ہمارا محول کیسا ہے میں پاکستان میں اکثر دیتا ہوں اکثر بچیاں افیسر بن رہی ہیں ٹاپ پر نابیالہ ٹاپ کر کے پورے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں اور مارے بچے اگر افیسر بن بھی جائیں پڑ لے کے بن بھی جائیں تو اوتھے چوب چکلو کے اندھے تیلوں نہیں پتا میں کالجہ صدرہ میں ترے کھنے سے دوانگا بھئی ایسے نہیں آپ موڈل بنیں موڈل بنیں آپ سنیے جتنے میرے چاند بیٹے ہیں آپ موڈل بنیں یہ عورتوں کے لئے بھی میں بات کروں گا کبھی بھی اپنے مرد کو پرس پکڑا کر سفر نہ کرنا اس کی وجہ میری بیٹی نیٹ پہ سنیں گی میں نیٹ پہ یہ تغریب ڈالتا ہوتا ہوں اور میری بیٹیاں بیٹے سنیں گے آپ کے گھر والے بھی سنیں گے تمام معاشقی عورت کا پیغام ہے اللہ نے مرد کو بڑا شان دیا ہے اکثر میں نے عورتیں دیکھی ہیں سفر کرتی ہونا تھیلہ مرد نے پڑے ہوں آپ کے لئے پرس پکڑا ہوتا اور چار رہی ہوتی ہیں خدا کے لئے آپ نے کیسا رول مارڈل دیکھنا ہے سنیے میری بیٹی سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ میرے نبی کریم کی وہ بیوی ہے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ وہ میرے نبی کی بیوی ہے سنیے جو مرد کہتا ہے کہ عورت بوجھ ہے جو مرد کہتا ہے عورت معاشرے پہ بوجھ ہے جو مرد کہتا ہے عورت معاشرے پہ بوجھ ہے جو مرد کہتا ہے عورت کرتی کیا ہے جو مرد کہتا عورت بزدل ہے سنی میرے بچوں کبھی تم نے عورت ذات کو بزدل نہیں کہنا کبھی عورت کو کمز اور ایمان نہیں کہنا کبھی عورت کو بوجھ نہیں کہنا نبی خدا جب بھی پریشان ہوتے تھے سیدہ ختیجہ دلاسہ دیتی تھی کہ اللہ آپ کو کیلانی چھوڑے گا اس کا مطلب عورت وہ ہے جو اپنے مرد کو دلاسہ دے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے یہ لفظ کیوں کہتے ہو ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ بھی کلیپنگ کریں آپ بھی عورت سے ٹیچ ہیں آپ کی ماما ہیں آپ کی بہنیں کتنے رشتے کنجوسی کیوں کرتے ہیں عورتوں کے نام پہ آپ ابھی سے جر رہے ہیں You are jealous یار کلیپنگ کریں میری بیٹنگوں کے لیے کریں یار کلیپنگ کریں بھی لو موڑے یہ کنجوس بیٹھے اے چاند بات کے ور پر ایدر what is this نا کار میرا چاندنا اے چکی وڑ گیا ہے اے مبیر نے تینو او خون دی بوتل لگونی ہے جوڑی لائیڑ چنی لبنی ہے چھت دے مبیر ٹیچ ٹیچ ہر پھر ماما دی میری پتنو ہوش نیان دی ہوش کٹا ہے ہر ولے ٹیچ ٹیچ لگے نتھو ہے تاچ پتو ہے تاچ گورا ہے تاچ کالا ہے تاچ سونا ہے تاچ کوجا ہے تاچ پروفیسر تاچ ملکا تھا تاچ کالج تھا تاچ کالج تھا تاچ ڈاکٹر تھا تاچ مولوی تھا تاچ کاری تھا تاچ نتھو ہے تاچ پھوتی اللہ تاچ رکشے اللہ تاچ جنو بے کھو تاچ مبیل چلے آج جنہ مبیل نہ تاچ ہویا ہے کدھی قرآن تا تلیم نہ تاچ ہمیں تو ولی ہو جا میں کتنے ہاتھ کرے کر کے وعدہ کرے ہم قرآن کے ساتھ تاچ ہوں گے انشاءاللہ صبح جب کالج آئے تو قرآن کہے کہ صفحہ پڑھ کے آئے کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں قرآن مجید کا آپ کے ٹیچر جو اسلامیات ادھر پڑھاتے ہیں ان کو آ کر سنایا کریں تاکہ آپ قرآن سے ٹیچ ہو جائے حدیث یہ عورتیں جو لڑکیں ہیں ہمارا ہافت سر درد رہتا ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جاؤں پھر کسی تویز والے کے پاس جاؤں پھر کسی دم بھلے کے پاس جاؤں میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے یہ کام نہ کرنا کہ میرا سر دردیں آپ صورت فاتحہ پڑھ کے مجھ سے نسکہ لیں دم جو آپ گھر کریں صورت فاتحہ پڑھ کے ایتل کرسی پڑھ کے محمد والے محمد پہ درود پڑھ کے اپنے اوپر پھوک لیا کریں رات سوتے وقت آپ ایتل کرسی پڑھ کے سوئیں چارے کل پڑھ کے سوئیں جس عورت کا ہاف سار درد ہوتا ہے جس میری بیٹی کا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ موبیل پہ زیادہ وزن گردن نیچی نہیں کرنی آپ کرتے رہیں آپ تو اس کام کے ماہر ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جو گردن ہے نا جتنی اس طرح ہوگی نا سارا وزن اس پہ آئے گا اب سار کا وزن نیچے ہوگا تو آپ کے یہ پٹھے کمزور ہوں گے تو ساری درد شروع ہونا ہے چشمہ لگاؤنا میں نے تو لگا لیا ہے نا میرا تو پرمایٹ لگا ہوا ہے اچھا جنے منڈے لڑکی ہیں یہ چشمے لگاتی ہیں ان کی ناظر کمزور ہیں اللہ نے انہیں بماری کال کے تانوی برابر کال دیتا اب ابھی ذرا چشمہ لگاؤنا ذرا ان سارے لڑکے بھی چشمے لائی پھر لگتے ہیں لگا لیتے ہوں میرا چانج آپ لے کر آنا میں لگا لوں گا لابیو میرا چانج اللہ آپ کو سلامت رکھے مگر میں یہ چشمہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ اس میں آپ کے جراسیم آگئے ہیں مجھے کہتا ہے کہ میرا چشمہ لگا 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 ہی کا چشمہ بھی نہیں جھوٹھا لگا نا کیونکہ اس میں جراسیم آ جاتے ہیں ہاں جی ادھر دیکھیں ذرا بڑی قیمتی بات میں سمجھا رہا تھا آپ کس طرح بات لے گئے ہیں کہ میری بیٹیاں اپنے گھر میں صورت فاتحہ پڑھا کریں درود پاک پڑھا کریں اور سنیے یہ بڑے قیمتی لفظ کہنے لگاؤں لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسواتن حسانہ میرے نبی کو مادل نمو نہ مانو حضور نے تمہیں کیا سکایا ہے منابی قرآن کہندہ ہے وقضان ربوں کا اللہ تابدو اللہ ایا ہوں وابلوالدین احسانہ اللہ رسول تو بعد اگر کس دا حکم مننا میں اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ پڑن والے ہو میرے قبلی والے مبھو کا کلمہ پڑنے والے ہو میں نے دو یتیم خانے بنائے ہیں میں اپنے بچوں سے بڑا سیفتہ ہوں پچی چھپی سال تو میرے بابا کو ہوگے چھتائی سال میرے بابا کو دنیا سے گئے ہوگے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اپنے بابا کی مثال دیئے جتنے میرے بچے بیٹھیں آپ ادھر چھاؤں میں بیٹھیں آپ کے ماما پاپا باہر دھوب میں لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب میری بیٹی باہر آئے میں اس کو گھر لے کر جاؤں کب میرا بیٹا باہر آئے میں اس کو گھر لے کر جاؤں خدا کے لیے اپنے خرمیں اپنے ماما پاپا کو کبھی ڈسٹرب نہ کرنا جس طرح مصطفیٰ کریم سے پیار کرتے ہیں میرے نبی نے کہا اللہ رسول تو بات اگر کسے نہ المحبت کرنی ہے کتنے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ارمان ماں باہر پورے کرتے ہیں کتنی میری بیٹیاں بیٹی ہیں جن کے ارمان ماں باہر پورے کرتے ہیں اور سنیے ذرا دیان سے بڑا قیمتیں جملائے ایمان تازہ و اللہ راضی ہوئے میرے کملی والے محبوب کو ماننے والا اللہ بس بڑا ایمان والا میرے نبی کریم نے مانمایا ہو سنیا میں ایک بچہ قریب آیا ہو آکے کہتا یا رسول اللہ ہو یا سیدی یا حبیب اللہ ہو سونیا میرا بابا میرے پیسے کھا گیا ہے میں امانت رکھی تھی اپنے پاپا جان کے پاس اپنے ابو جان کے پاس اپنے ڈیڈی جان کے پاس میں نے امانت رکھی تھی میرے نبی نے پرمایا پھر سونیا میرا بابا میرے پیسے سارے کھا گیا ہے مصطفیٰ نے بلایا ہو اپنے پاس بلایا ہو میرے نبی نے اس دے باب نوئی بلایا ہو بھی تو اس کے پیسے کھا چکا ہے کہنے لگا ہو میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ پڑنے والی ہو میرے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑنے والی ہو میرے نبی دے پاس آیا ہو ہاں سونے آن میں اس کے پیسے کھا چکا ہوں مگر اس دن سے پہلے مجھے موت آ جاتی کہ رسول خدا کے پاس میری شکیت پہنچ گئی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا ہو پریشان مات ہونا ہو اس بیٹے کو پاس بلایا ہو کہا میرے بیٹا ہو کہا میرے چاندے آپ بھی اپنے باپ کے ہیں تیرا پیسہ بھی تیرے باپ کا ہے آج کتنے لڑکے ہیں جو اپنے ماما باپا کو کہتے ہیں کیوں بتاؤں آپ کو سہلنی کتنی ہے کیوں بتاؤں میں اپنی سیف کر رہا ہوں ماں باپ نے ساری زندگی تیرے پہ لگا دی اور تھو کہتا کہ میں اپنی سیویں کر رہا ہوں ہاں میرے بچوں ذرا سنیے کتنے بیٹے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو اپنے موبیل نہیں دکھا سکتے مگر ماں باپ نے اپنا ہر دنیا کا راز آپ کو دیا ہو میرے پیسے وہاں پڑے ہیں میرے پاس اتنا مکان اتنے پلات ہیں اس کی ریجسٹری وہاں پڑی ہے یہ کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے شکوے کرتے ہیں اور ان سے کئی چوری دنیا میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں مگر مصطفیٰ نے فرمایا ہو مال بھی تیرا باپ بھی تیرا اور سنیے دیان سے جتنا مال تیرا باپ خرچ کر لے اس سے بچے تو اپنے پہ خرچ کرنا ہے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے یہاں جتنے بچے ہیں ان کو میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو مانوں فملی والے کو مانوں اپنے دلوں میں ماں باپ کی محبت لے کے آؤ یہ میں لفظ سمجھانے لگا ہوں میں نے یتیم بھانا بنایا ہے اسے کرسی دو فٹ کی ہے اے نو فٹ کہن دینے اے نو فٹ کہن دینے اے تھے تیرے بیٹے بیٹیاں اے در تیرے بانجے بتیجے سنیے میرے بچوں ماں باپ کو کہتے don't touch me live تم کونہ تے میری زندگی میں ٹرپیل کرنے والے یہ تم کا لفظ کبھی ماما کو نہ کہنا یہ تم کا لفظ کدھی بابا کو نہ کہنا یہ تم کا لفظ تھوڑا سا سائٹ پہ آجا یہ سنیے دیان سے میں نے دیکھا ہے بچوں کو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے جن کے ماں باپ ہوتے دروالے کپڑے پکڑتے سلوٹیں پڑتی ہیں پاپا مجھے پائپ توزن چاہیے پاپا مجھے ٹین توزن چاہیے پاپا مجھے داس ہزار چاہیے تے نو گصہ نہیں آندہ بٹواپ پھولین دے اے دو پڑتے پاس لے تے یتیم کڑے نظرہ جکیاں اچھا نہیں بول دے انا جی پانچ سو دے میں تے پھر بھی راضی ہزار دے میں تے پھر بھی راضی دو سو دے میں تے پھر بھی راضی انا زید نہیں کی تھی تا یا منو چار سو چاہیے دائے انا زید نہیں کی تھی تا یا منو ہزار چاہیے دائے اکی میں زیدہ کرن انا نو پتہائے سادیاں زیدہ پوریاں کرن مالاؤں فیصلہ بعد کبرستان ججاس ہوتا ہے میرے بچے ہو میں نے اس بچے کو برکشاپ میں پوچھا بیٹا میری بات سنو سلوٹیں پڑیں ہاتھ کالیں میں چمیں میں کہا بیٹا ہوں تیری عمر تے پڑھنو آ لیے کتنے کال جو ہالے میرے دوست آؤ میں تمہیں کالچ چھوڑ کے آؤں سکول چھوڑ کے آؤں کہتا مدنی صاحب آپ اتنے مشہور محلویں اور میرے گناہگار کے ہاتھ چمیں میں کہا تم گناہگار نہیں بچے جنتی ہوتے ہیں جب تک بالک نہ ہوں بچے بریستے ہوتے ہیں گلے لگو میں نے ہاتھ چمیں پھر بچہ نہیں رویا یتیم ہی رو پئی آدھا مدنی صاحب ساڑھا کام کرنا ما لاؤں کبرانچی جا سرتا ہے جتنی میری بیٹیاں بیٹے بیٹھیں آج جا کر اپنے ماما پاپا کو کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی میس یو پاپا وہ میرے بچی اتنا پیار کر رہے بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے وہ بور رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے گھڑیاں برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے گھ جن کے پاپا نہیں ہوتے یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں یہ میں نے کھڑی دیکھی ہوئی ہے میرے چچے بھی ہیں تائیں بھی عزیز رشتہ دار بھی مگر میں نے چھبیس تائیس سال میں کیا پریکٹی کل دیکھائے یہ تین گانے کیوں بنائے ہیں میں نے ایک فیصلہ بھاد میں ایک قصور میں یہ کیوں یہ تین گانے بنائے اس لیے بنائے ہیں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی آج جا کر تم نے تجربہ کرنا ہی چچے کی فریج میں مرضی سے شے نکالنا ہوں اپنے چاچے دے کارچو مرضی نل شے کار کے فریجوں کھانا ہوں قربانی کا گوشت مرضی نلوان کے دکھانا ہوں چاچا بول پہ گا چاچی بول پہ گی ماما بول پہ گا مامی بول پہ گی پتر رکھ دے ونڈے ہوں دے دوانگے میں جملہ کہوں گا ہوں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں جب تم یہ میں انہوں سے اکیلا کھانا کھانا شروع کریں پہلے ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگایا کرو پھر اپنے ہونٹوں کو لگایا کرو ماں باپ پوچھے کیوں سرہ سنیے دیانشے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کلمہ مت کھایا کرو جو چیز بھی گھر میں لے کر آؤں پہلے ماما پاپا کو کھلایا کرو یہ چھے بجے اٹھتی ہیں ماں ٹیفن تیار کرتی ہیں میرے بچے نے کالج جانا ہے اللہ کی قسم ہے ابھی تم سکول پہنچے کالج پہنچے ماں نے لینچ کی تیاری شروع کی ابھی ماں نے لینچ کی تیاری ختم کی تمہارے سکول سے آنے کا ٹیم ختم ہو گیا کالج سے واپس آئے ماں نے یونیفارم بدلائیا ماں نے کھانا کھلایا شام کا ڈینر تیار کیا ابھی شام کے آٹھ بجے بچوں کو سلایا خص بند آیا اس کو کھانا کھلایا سلایا دس بجے ماں نے ایسے کروٹ لی ہے ابھی ماں سو رہی ہے ایک بچایا ماں ماں دروازہ کھولو رات کے دس بجے ماں دروازہ کھولتی ہے پھر رات کے بارہ بجے ایک بیٹا آتا ہے پھر دروازہ کھولتی ہے پھر رات کے تین بجے ایک بیٹا آیا پھر دروازہ کھولتی ہے ایک کروڑ انام دیتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے بتائے اس معاشرے میں کسی ماں یا کسی بیوی نے کہا ہو میں نے تیرے کرنی رہنا تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے اللہ کی قسمیں ان ماں نے اپنا سکون ان بیٹیوں بیٹوں کے نام کر دیا ان کو قبر میں جا کر سکون ملتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی ہی میں یہ جتنی بیٹیاں بیٹے رو رہے ہیں ان کو پتہ ہے ماں نے مجھے بیجائے میں اپنی بیٹیوں کے آگے آج جوڑ دیتا ہوں کبھی ماں کے سامنے زبان مجھ جلانا یہ ماں نے تجھے ان بچوں سے زبردستی کالج بیجاؤ بیٹوں نے کہا بائیوں نے ہمیں اپنی سسٹر کا کالج میں پڑھنا گوارا نہیں ماں نے اپنے سر پہ زمداری لی تم پہ اعتماد کر کے میری بیٹی جاؤ کالج میں پڑھو اپنے بیوچر کو بے صرف مصفل کل کی طرف لے کر جاؤ اللہ کی قسمیں بیٹی ہو کبھی گھر میں ماں کے آگے آنکھیں نہ اٹھانا اس نے اپنے خامت کے سامنے کھڑی ہو کر کہاو میں نے اپنی بیٹی کو کالج بیجنا ہے میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بیجنا ہے تم کبھی بھی اپنی ماما کے سامنے نہ کھڑے ہو نہ کیوں میں چھملہ کہوں گاو بڑے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پیلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہتی آگ دے آتی ہے ماں بہتی آگ دے آتی ہے ماں بہتی آگ دے آتی ہے ماں سب کندے نے ماں سنو مہتوں وقت دے نہ ہوئے آج جدو گل کپنی پائی ہو کے پر پر روئے کی سوچے آسے کی ہویا ہونے کس نو دوش دیاں دس کتھوں لبانگے کتھوں لبانگے تینوں ماں دس کتھوں لبانگے چھڑکے تورگی ساتھوں سہارے کلے بے کے روئے دادو چھوڑے والا ماں کتنی میری بیٹیاں جن کو ماں باپ کالچ چھوڑا آج ماں کبروں میں سوئی میری بیٹیو گرنات میں تمہیں نہ بھی ٹاپ کوئی گولڈ میڈل ملے کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی گولڈ میڈل ملے میرے بیٹو اپنے محرم رشتے کے ساتھ ماں کی کبر پہ ایسے گولڈ میڈل لگا کر کہنا امامہ یہ آپ کی بدولت مجھے ملا ہے یہاں میں اس لیے کیوں آپ کے سامنے یہ اتنے ایموشنل لفظ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو کبھی مات بولنا ہوں یہ بہت عظیم رشتے ہوتے ہیں اور بیٹیو آپ کو تو خصوصی ماں باپ سے محپت کرنی چاہئے جب ماں باپ مر جاتے ہیں یہ بھائیوں کے تم متاج ہو جاتے ہیں پتر یتیم نہیں ہوں دے اصل چھتیاں یتیم ہوں دیاں جڑیاں پراماں دے پویاں دیاں مطا جو جاندیاں اس لیے تو میں کیا کرنا میں پاپیاں کدیلی ماں بڑیاں ماں باپیاں دے گر دیاں دے لئی کدو کوئی تھا ماں ہوں دیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے آن ساوان آر تیرا گرماں چنگاں لگ دا تیرے سونے آسا مان آر اوہو ویڑا تے اوہو ویرے شکوے نہیں پھرا مان آر سوڑا کھر میں نو چنگاں لگ دا میں پتاں والی ہوگیاں کوئی دکھنی امہ میں نو میں سکھاں والی ہوگیاں اکو دکھنی ماں میں نو توجہ میں تھوک ہوگیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا وندن والا لبانی کنو دل دا ہو حال میں دسان پچھن والا حلبانی آج رودیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانی کتنے بچے ماں کو یاد کر کے رو رہے کتنی بیٹیاں ماں کو یاد کر کے رو رہی آج زندہ ماں کو جا کے چومو زندہ باپ کو چومو گلے لگاؤ نہ جا کر اپنے ماما پاپا کو جا کر کہنا آج پتا چلا یہ ماں باپ کونے خود دوپ میں کھڑے ہیں تمہیں چھاؤں میں بٹھایا ہے خود دوپ میں کام کرتے تمہیں ایسی میں سلایا ہے جس دن دنیا چھا ماں مر گی کسے دروازہ نہیں کھولنا ہو وہ دن پراہ کہنا ٹیم بدل لاؤ پر جائیاں کہنیاں سی تریاں نو کرنی لگیاں وہ دن گلنا باتانا جنرہ سنوالا ہے لے مائے سا میڑا وندے آگ اے خوشیاں دا کھیڑا وندے آگ کھیت بننا اسا سہارا وندے آگ گھر وی وانڈلے کھیت وی وانڈلے گھر وی وانڈلے کھیت وی وانڈلے وانڈلے ہی ہار تھا دس کی میں وانڈا ہنگے کی میں وانڈا ہنگے تینو ماں دس کی میں وانڈا ہنگے ماں پیاری ماں میری ماں ماں اہلی تُو جنت سزاڈی تھیر نول پری تسی ڈاڈی جدو دکیت آئی پر تک کتنے بچے ہیں جن کو لینے کے لیے بابا کھڑے ہیں اور کتنے بچے ہیں جن کے بابا قبرستان میں اوہ میرے بچوں تمہیں جا کر ماں پاپا کا پیاس نظر آتا ہے میں اپنے ماں پاپا کو دیکھنا ہوں میں اپنے بابا کو ملنا ہوں قبرستان جاتا ہوں یہ جتنی بیٹیاں بیٹے اموشنل ہیں یہ دل میں ماں باپ کا پیار ہے اور میں جملہ کہوں گا سنیے ماں باپ کے بغیر تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا نہ بھائی پوچھے گا نہ کوئی عزیز پوچھے گا اسی لیے کہنا ہے ماں سونی ماں قبر تیری تے رہنے ڈھنڈیاں چھاؤں رب کرے ماں قبر تیری تے رہنے ڈھنڈیاں چھاؤں جنتان دے ویچے محل ہوئے تیرا اے ہو دوا منگا دس کتھوں لب آنگے کتھوں لب آج روندیاں تیری جائیاں گھر آجاں امارانیے ایتاں تے شبراتا آیاں آکے سب نے بولیاں پایاں ویخنی ساڈیاں ہی دایاں تیری اے کیونی ہی دایاں کیوے میں آج عیدو کواں آجانی مہرانیے آج روندیاں تیری جائیاں گھر آجاں امارانیے میں جملہ کہوں گا دردوالائے میری بیٹی اور میرے بیٹے اسپارین اپنے دل میں یہ بات لے جائیں یہ چاند منٹ کی آخری باتیں ہیں اس کو اپنے دل میں لے کر جانا ہے یہ جتنی آنکھوں میں آنسوں ہیں میں چاہتا ہوں آپ کے دل میں ماما پاپا کی ممتہ جگہ جاؤں یہ جتنے میرے بیٹے بیٹے ہیں اپنے دل میں ماما باپ کا پیار لے کر جانا بڑا دردوالا جملہ ہے اللہ سونے آ کرم کا مامی مہاں میری نو باد بخت بیٹے نہیں اپنے بابا کے موں پہ جھوٹے مارے جو ماما پاپا اپنے کندوں پہ اٹھا کر تیرے جھوٹے کے نبی اپنے کندوں سے اوپر کرے اس کو بھی تھپڑ مارے اس نے جھوٹے مارے ہائے میرے اللہ اس بے عدب کو دنیا میں ہاں دے 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 اس بے عدب کو دنیا میں ہاں دے 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 یہ لفظ بڑا دردوالا ہے اپنے دل میں رکھیں کبھی ماما باپ کے آگے اوپ بھی نہ کرنا سی بھی نہ کرنا اوپ ہم ملاؤتان ہر ہوں مان کبھی ماما باپ کو جھڑکنا نا کبھی ان کی طرف آنگ بھی اٹھا کرنا دیکھنا نہیں تو جس دن ماما باپ مار گئے تمہیں کسی نے کوئی پروٹوکول نہیں دے نا روندیاں ویک شریک ویبوے ٹولیندے بھی نہ ماما دے کامی ٹکڑے کھولیندے اپنیاں ماما والی تھاں کوئی لیندہ نہیں اوٹلے مانوں تے ہار کوئی پترہ کہلیندے پھٹے پرانے میں نے خود دیکھا جب میں پڑتا تھا سنیے میری ماں چھبیستائیس سال سے بیوہ اور ہوتے ان بچوں کو اپنی مثال کیوں دینے لگاؤں میری ماں نے خود پرانے کپڑے پہنے مجھے نہیں پہنائے میری ماں خود پرانے کپڑے پہنے مجھے نہیں پہنائے میری ماں خود بھوکی رہ لیتی تھی ہمیں کاناں کلاتی تھی پھٹے پرانے کپڑے تانے تے ہنڈوں دیئے بھوکھیا رہ کے لوگ کو پتر جہن دیئے سلوٹ یوں کہتا ہوں یہ فیمیل ٹیچروں کو آپ اپنے گھر میں بھی ٹیم دیتی ان بچوں کو بھی ٹیم دیتی ہیں کتنی مجبور ماں سکول میں پڑھا کر اپنے بچے پالتی ہیں کتنی مجبور بہنیں ہیں جن کے ماں باپ نہیں وہ سکول میں پڑھا کر اپنا فیوچر بنا رہی کتنی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کر کر اپنے بھائیوں کا فیوچر بنا رہی میرے بیٹوں یہ ڈیووں میں یہ دنیا میں بنا بھی ایر میں کہیں بھی دنیا کے پیلٹ ہاں کسی فیکری پرانچیز میں لڑکی کام کرتی ہو کبھی اس کی طرح پانک نہ اٹھانا وہ بیوہ ماں کا سہارا بن کر کام کر رہی کسی کالج میں ہی کوئی فیمیل ٹیچر پڑھائے میں سازہ سے کہوں گا کبھی ان کی عزت سے کسی کو نہ کھیلنے دینا پرنسیپل سائف یہ دنیا میں مجبور عورت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا بازو بن جاتی ہے اپنے بھائی یہ تیم بھائیوں کے سر پہ آت رکھنے والا بھائی بن جاتی ہے یہ دنیا میں جتنی مجبور عورتیں معاشرے میں کام کر رہی ہے یہ کسی بھائی کا سہارا ہے کوئی شوگر زدہ باپ کے باڑی سن کا سہارا ہے کوئی اپنی بہنوں کو باپ بن کے دکھا دیتی ہے کتنی بہنیں میں نے دیکھی جو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو پڑھا لیتی ہیں کتنی میری فیمیل ٹیچر بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے فٹے پورانے کپڑے تانے تے باہر نکلنا ہے اپنے ماما پاپا کے کپڑے بھی دیکھنا اپنے بھی دیکھنا ہوں کتے تیرے کالے دیاں پکڑا ہوں کتے تیرے سکھول دیاں پکڑا ہوں کتے تیری منگنی دیاں پکڑا ہوں کتے تیری شادی دیاں پکڑا ہوں کتے تیرے کالے دیاں پکڑا ہوں کتے تیری فیز دیاں پکڑا ہوں کتے مریدیں مار روڑ دی ٹریپ دیاں پکڑا ہوں کتے تیریاں خوشیاں تے موبیلہ دیاں پکڑا ہوں کتے تیرے یونیفارم دیاں فکر آن آج جا کر سوچنا فکر کرنا کہ ماں باپ کیسی استی ہے یہ سنیاں آخری الفاظ ہیں بارہ بجے میں نے چھوڑ دینی تھی سپیچ میں چاہتا تھا ایک اپنے دل میں یہ بات بٹھا دوں ماں کیسے بچے پالتی یہ باپ کیسے بچے پالتے ہیں کنے ڈالر جنو جی سنیے بھٹے پرانے کپڑے تانے تے ہنڈون دیئے پکھیاں رہ کے لو کو پتر جون دیئے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دیئے بادشاں مال لاد آپ لڈان دیئے کنے ڈالر کمائے گلے یار پچھ دے روٹی کھا دیئے کے نہیں گلے ماں کو چھ دی مجھے ایک برگیڈیر صاحب کا پون آیا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رولا دیا میں کہا جی بولے کہتے ہیں آپ نے بولا گرسو تیلیاں ماں سکینہ لا پیار دے ون سکینہ نروے کون کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہو بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا آپ والی رونگ کہتا ہے if you don't mind پاپا گصہ مات کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے اگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا پاپا وہ پہلی ماما رونگ میں نے پوچھا ہے what میرے بچے کیوں پاپا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لینج کر لو کھانا کھالو بات میں نہیں ملنا پاپا میں جب پی آتا تھا وہ لیک کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا گنی پیا آپ والی سچی ایک دپا کہتی کھالو بات میں نہیں ملنا پاپا میں جب پیا آیا ہوں میں بوکہ ہی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھا نہیں تم نے دودھ پیا گنی پیا چھپ کر دیکھا نہیں میں جملہ گھونگا اپنی یہاں ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترہ کہ لیندے پھٹے پرانے کھپڑے تھنے تھے ہنو دیئے پوکہ رہ کے لکھا میں نے خود یتیمی دیکھی اس لیے اتنا رو پڑتا ہوں میں نے آنکھوں سے مشکلیں دیکھی ہوئی ہیں یہ ناصر مدنی بننے کے لیے میری ماں نے بڑی میل دیکھی میرا بیٹا پڑ جائے میرا بیٹا ترکھی کر جائے آج ماں I miss you میری ماما آج میں جو کچھ ہوں تیرے سنویں تیرے فاستے ہوں جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں بڑا درد والا جملہ ہے جنہیں مانو روایا انہیں عرش حالایا دل پہ اودا دکھایا انہیں سوہنیوں پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کیا گے نبی سلطان فرمان وکرا شان ساب دی ہے یار اپ اپنی فرما پہ آندہ شان وکرا میری بیٹیوں ماں کے اطماعات کو کبھی ٹھےس نہ پچانا ماں نے بیٹے سے جنگ لڑکے ماں نے اپنے حسمر سے جنگ لڑکے تجھے کالج بیجا ہے کبھی اپنی ماں کی عزت کو ٹھےس نہ پچانا پوری معاشرے میں اتنے جنگ لڑی ہے میری بیٹی پڑھ جائے معاشرے کا عصہ بن جائے اپنی ماں کی قبر کی عزت رکھنا اپنے بابا کی سبیت داری کی عزت رکھنا کبھی کسی لڑکے کے سبز باد میں اپنی ماما کے اطماعات کو ٹھےس نہ پچانا یہ دنیا داری ہے دنیا ضلیل کر دیتی ہے ماں باب کی عزت اونچی کرنا ماں باب کے شان کو اونچا کرنا اللہ ہوں اکبر جملہ سنئے جن نے مان روایا انہیں ارش حالایا دل پہ اودا دکھایا انہیں سوہنیوں پایا پاڑ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کے گنبی سلطان فرمان وکھرا شان سا بھدی ہے یارو اپو اپنی فرما پہ آندہ شان وکھرا جننا تے نو بولنا تے چلنا سکایا ہے پھولا ماں پو جننا تے نو گود کھڑایا ہے دوپاں ویچ تے ریو چھاں بان جان دے نے دوپاں ویچ تے ریو چھاں بان جان دے نے نیری ویچ تے ریو دوار بان جان دے نے مہی ویچ تے ریو چھاں تے بان جان دے نے گیل ویچ تے ریو سوہ بان جان دے نے دوکھاں ویچ تے ریو سوہ بان جان دے نے مکہ تے مدینے والی تھاں بان جان دے نے آج اتنی کلیپنگ کرے اپنے ماں باپ کے لیے کہ ان کے سینے کو تھنڈ پڑے کہ میرے بچوں نے مجھے خراجت سین پیش کی ہے آئی مسیو پاپا کاشا زندہ ہوتے آپ اور دیکھتے آپ کے بچے نے آپ کے لیے کلیپنگ کرائی ہے آج کتنی بیٹیاں بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپا کو مس کر کے ان کے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں میرے مالک میں دعا کرتا ہوں جن کے ماما پاپا دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باپ بنا دے اور ان کو سبر دے جتنے بچوں کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور جو بچوں کے ماں باپ زندہ ہیں آپ کے لیے ہم ایک عبرت ہیں میری آنکھوں میں کتنے آنسوں ہیں یہ آپ کے لیے عبرت ہے کبھی ماں باپ کو رونے نہ دینا اگر ماں باپ تیری زندگی میں تیری وجہ سے روے تو ساری زندگی تیرے آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ماں باپ کے بینا کوئی بھی آنسوں نہیں پوچھتا بڑی دیر سے میں نے یہ بات سمجھانی تھی آپ کو سمجھا دی کہ ماں باپ وہ چیز ہے سنئے ماں باپ کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے ماں باپ اگر ہیں تو آپ کی زندگی ہے جس دن ماں باپ چلے گئے تم کچھ بھی نہیں ہو بائیوں نے بھی نہیں پوچھنا عزیزوں نے بھی نہیں پوچھنا اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے معبول کی سچی محبت فرمائے ملاد النبی ربی الول یہ پیغام دیتا ہے کہ کملی والے سونے مغور عبد عزت ماند کر کے وکھا دیتی آنڈی دائی حلیمان ویک کہ کملی والے نے کملی بچھا دیتی ماشاءاللہ جلاللہ یہ تھے عظیم سکالر خطابت کی دنیا میں ایک نام علامہ ناصر مدنی صاحب جو کی بڑے ہی پیارے بڑے ہی نرالے بڑے ہی سوہانے بڑے ہی دل ربا بڑے ہی خوشکوار بہت ہی مٹھاس پرے جوان مزاج انداز میں حضور کی محبت بیانہ روز و حسنہ اور اسلاح معاشرہ کا جو مفہوم ہمیں سمجھا رہے تھے یہ اینی کا خاصہ ہے اور یقیناً قابل تعریف ہے میں گزارش کروں گا اپنے قابل قدر عزت امام محفرم البقاف ریجنل کلیکٹر اسپائر گروپ کالیش پرفیسر اکلام وزیر علی صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے علامہ ناصر مندی صاحب کو عزازی شیل سے نوازیں پرفیسر اکلام وزیر علی صاحب علامہ ناصر مندی صاحب کو اپنے دست مبارک سے عزازی شیل سے نواز نہیں ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز خوبصورت انداز میں اسلاح معاشرہ کا آخر پہلو جو کہ مختصر اور جامع اور خوبصورت انداز میں جیسے انہوں نے بیان کیا اور جیسے انہوں نے سمجھایا یقیناً وہ کا اپنے تعریف ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام میں کوئی کمی تو ہوتی ہے نا مکمل ذات تو محمد مصطفیٰ کی ہے ہاں کائنات میں رہبر کامل تو مصطفیٰ ہیں باقی تو ہر ایک میں کوئی نگو گلتی ہوتی ہے تو اتنے مسلمان بیٹھے آپ اپنے دل میں یہ بات بتا لیں جتنے اور میرے چاند بیٹھے ہیں مسیحی بیٹھے ہیں ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے موسیقی